اسی بیان میں آج اپوزیشن لیڈر جو تھے ویسے تو اگر ان کے حساب سے دیکھا جائے اگر وہ عمران خان صاحب کو پرائم میسٹر سمجھ رہے ہیں عمر ایوب صاحب تو پھر قائم اکام پرائم میسٹر عمر ایوب صاحب ہے ان کے حساب سے لیکن جو حقائق ہے ان کے حساب سے وہ اپوزیشن لیڈر ہے اپوزیشن لیڈر اس بیان میں بھی فرما رہا تھے کہ فرد واحد کے انٹرپٹیشن جو نکالی ہے عمران خان نے جیل سے دی ہے ان کو تو فرد واحد کا یہ بتا رہا تھے کہ فرد واحد تھا جنرل یایہ خان جن کی ویسے جو ہے وہ پاکستان 1971 کے اندر بنگلہ دیش بنا پاکستان ٹوٹا یہ بتا رہے تھے اب لیکن عمر ایوب صاحب اگر بائم نہ کریں تو میں ان کو بتاؤں کہ پاکستان اگر ٹوٹرے کا بیج ڈالایا تو اس میں بہت سے لوگ انوال تھے اس میں شیخ مجیب الرمان اس میں روہ اس میں اندرہ داندی اس میں مکتی بھانی یہ تمام عوامی لیگ یہ تمام انوال تھے اور اس کے اندر انٹرلیکشلی سپیکنگ عیوب خان صاحب کو بھی وڑا رول تھا کہ ففٹی ایٹ کے اندر جو ہے جس وقت پاکستان میں پہلے دستور کے تحت الیکشن ہونے جا رہے تھے بنگال والے جو تھے وہ یہ مان گئے تھے کہ پیرٹی یعنی کہ ان کی مجارٹی جو ہے اس کو بھی چھپن کے آئین کے تحت جو ہے اس کو ایکوالٹی بنا دی گئی تھی پورے ریسٹ آف دا پاکستان کے ساتھ تو انہوں نے اپنی مجارٹی کو بھی کم کرنے پر مان گئے تھے اس وقت پر جب دیکھا یہ گیا اس زمانے میں کہ جناب اب تو یہ الیکشن ہو جائے گا جمہوریت کی جو ہے گاڑی چل پڑے گی تو پیچھے کیا رہ جائے گا ہمارے پاس تو عیوب خان صاحب نے جو ہے مبینہ طور پر مارشلہ لگا دیا انٹرلیکشلی سپیکنگ جب ہم پڑھا کرتے تھے گورنمنٹ کالج میں بھی یا پڑھایا کرتے تھے تو ہم جب بتاتے ہیں نا سیمٹی ون کا معاملہ شروع کہاں سے ہوا یہ بنگلہ دیش بننے کا تو ہم سیمٹی ون سے نہیں بتاتے وہ ہم سیمٹی سے بھی نہیں بتاتے وہ پتاتے ہیں نائنٹین ففٹی ایٹ کے مارشل اللہ سے کہ بنگالیوں نے سوچا کہ بھئی یا یوب خان صاحب جو ہے انہوں نے ہم نے اپنی مجارٹی دے دی کنسٹویشن میں مشکل سے دوسری کنسٹویونٹ اسیمبلی جو ہے متفق ہو کے آگئی بوگرا فارمولا پٹ گیا کوئی اور فارمولا پٹ گیا چھے پرائیم سٹر آئے چھے پرائیم سٹر گئے اب انہوں نے ایٹ ڈا اینڈ جو ہے وہ کہا چلو ہم الیکشن ہونے جا رہے ہیں دستور مان لیتے ہیں سب کو تو ایوب خان صاحب نے مارشل اللہ لگا دیا اور انہوں نے یہ بتا دیا کہ جناب بگالیوں کو میسج دے دیا کلیر کٹ کہ اگر آپ اپنی مجارٹی بھی سرنڈر کر دیں تو میں ایوب خان جو ہوں میں نے اقتدار جو ہے اس کو حاصل کرنا ہے چاہے جس طرح حاصل کروں چاہے دستور کی پامالی سے حاصل کروں چاہے دستور کو تہتیک کر کے کروں چاہے الیکشن ہوں کینسل کر کے کروں جو چاہے کروں تو عبر ایوب صاحب جب آج کل کے فردے واحد کی بات بات کرتے ہیں جنرل یایا کی بات کرتے ہیں تو وہ پاکستان کے پہلے فردے واحد کو کیوں بھول جاتے کیونکہ ایوب خان صاحب ہیں کوئی رشتداری کا تعلق نہیں اس کوئی اس نے ان کیسی تعلق نہیں ہے بات ری پاکستان کی تاریخ کی اور تاریخ جو ہے وہ کسی رشتداری کو معافنی کرتی ایک بات یہ دوسری بات جو ہے معاملات پاکستان کے جا رہے ہے اس میں جو ہے وہ تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کی جنگ تو کسی سے ڈھکی چپی نہیں ہے کس کا پڑھ رہا بھاری ہے کس کا نہیں ہے یہ موضوع سخن اس پر بات ہو سکتی ہے بات کرنے کی کوشش بھی کریں گے لیکن ساتھ ساتھ وادی نظر میں اسٹیبلشمنٹ اور جو ہے جوڈیشنی اس کے متعلق بھی اس کے درمیان بھی جو ہے وہ کوئی معاملات اتنے اچھے نہیں جارے سخت سخت سے جارے ابھی عمران خان صاحب نے کل جو ٹوئٹ کیا ٹھیک ہے انہوں نے اپنے مرکزی سیکرٹری جو ہے اس کو اطلاعات روح حسن صاحب پر بزرانہ حملے کے شریف مضمت کی کرنی چاہیئے ہم نے بھی کی لیکن ساتھ انہوں نے جو ابھی بیٹھ کے انہوں نے ابھی پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ ذرا سٹیبل ہونے کی طرف چل نکلی ہے لیکن انہوں نے بیٹھ کے جو بات کی میں آپ کو بتایا تھا ہوں انہوں نے کہا جی پوری قوم جانتی ہے کہ ہماری قیادت پر کون حملے کرایا ہے اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ کان کھول کر ہماری بات سننے کہ پاکستان تحریک انصاف المکروح حد کنڈو اور پرتشد کاروائیوں سے ہرگز خوف زدہ نہیں ہوگی جس سے اس کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا کہ شہر پسند قوم کے سامنے مزید بے نکاب ہو اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ہمارے پاس اگر ہم دکھا سکتے اگر ہم جو عذر صاحب ہے وہ جو باہر نکل کے ہیں یہ عذر صاحب کی جو بیٹے ہیں وہ جو باہر نکل کے ہیں انہوں نے یہ بتایا کہ جی اب عمران صاحب نے ان کو کہہ دیا کہ باہر نکلے ہیں تحریک کی تیاری ہے اور مراد صحیح صاحب باہر آ رہے تو اس سے لگ یہ رائے کہ عمران خان جو ہے وہ ایک طرف ایکانومی کی سٹیبلیٹی کی طرف ہم بڑھنے کی طرف قدم رکھ رہے ہیں دوسرا عمران صاحب جو ہے وہ چار ایک نہیں اس معاملے کو جو ہے وہ اتنی ساری سے نہیں جانے دینا اس میں میں نے ضرور اپنا کوئی نہ کوئی رول پلے کرنا ہے خواہ میں جیل میں کوئی نہ ہو